اسلام علیکم دوستو حمید گل ایک ایسی شخصیت ہے پاکستان میں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کا بھلا سوچا انہوں نے آرمی چیف بننا تھا پاکستان کے لیکن کیونکہ وہ اسلامی صدارتی نظام کی بات کرتے تھے اس لیے ان کو آرمی چیف لگنے ہی نہیں دیا گیا ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور پاکی لنکس نیوز کو سبسکرائب بھی ضرور کریں کہ کہیں وہ پاکستان کے اس نظام کو جڑ سے پھینک نہ دیں جو اس ملک میں کرپ مافیا کو سپورٹ کرتا ہے اور اس ملک میں لیڈر نہیں رہنے دیتا قادی عظم کی بہن کے ساتھ کیا ہوا سب کو پتا ہے لیاکتلی کے ساتھ کیا ہوا پھر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا عرب عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سب کچھ حمید گل نے نوٹ کیا ہوا تھا کہ اس ملک کا نظام جو ہے وہی اصل وجہ ہے کہ اس ملک کو ابھی تک حقیقی ازادی نہیں ملی اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ مجھے امریکہ نے آرمی چیف نہیں لگنے دیا پاکستان میں امریکہ کے بینہ کوئی آرمی چیف نہیں لگ سکتا عمید گل کہتے تھے کہ مجھے سو فیصد بتایا گیا تھا کہ تم اگلے آرمی چیف ہوگے لیکن این وقت پر کسی اور کو بیری جگہ آرمی چیف لگا دیا کیا اور اشارہ کہاں سے آتا ہے سب کو پتا ہے اور کس کو اشارہ جاتا ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے اب حمید گل نے یہاں پر کیا کہا کیا امران خان سے متعلق کہا کہ امران خان کی بیعت کی جائے اور کیوں کہا کہ اس نظام کو اب ختم ہونا چاہیے اس نظام میں صرف مافیا ہی پروان چڑھ رہا ہے اب دیکھیں آپ کو ویڈیو بھی سناتی ہیں حمید گل کی انہوں نے کہا کہ جب اس نظام کو ختم کیا جائے گا اور نئے نظام کی بات ہوگی تو حکومتیں نہیں چلنے دی جائیں گی کیونکہ اس مافیا کو یہی کرپ نظام سوٹ کرتا ہے اور اسی میں یہ زندہ رہ سکتے ہیں لیکن اس نظام نے ختم ہونا ہے اور پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام کا نفاظ ہو کر رہنا ہے کہ آپ اس نظام کے حق میں ہیں اور کیا آپ سمجھتی ہیں امران خان اس نظام کو لے کر آئیں گے اپنی رائے ہمیں ضرور دیں سو حمید گل نے کہا کہ سو فیصد پاکستان میں اسلامی نظام آ کر رہے گا اور پاکستان نے اس پورے عالمی اسلام کو ایک نیا نظام دینا ہے اس کے بعد جس طرف اشارہ دیا حمید گل نے وہ بہت زبردست ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں بیعت اور بیلٹ میں آج کل کوئی فرق نہیں رہا یہ سیم چیز ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے دور بھی ایک قبائل آتے تھے اور بیعت کرتے تھے جیسے آپ نے ڈراما دیکھا ہوگا ارتگرل گازی اور عثمان گازی اس میں کوئی قبائل آتا تھا اور ارتگرل کے آگے بیعت کرتا تھا کہ اب سے آپ ہمارے لیڈر ہیں آپ ہی ہمارا خلیفہ ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بھی یہی نظام لے کر آنا ہے اور صدر کو ڈائریکٹ عوام چنیں گی کہ کون ہمارا اگلا صدر ہوگا یا خلیفہ ہوگا اور اسی سے پاکستان کی بقا ہے نہیں تو پاکستان تباہ ہو جائے گا جیسے ستر سالوں میں ہوتا آیا ہے اور یہاں پر عمران خان اس وقت وہ لیڈر بن چکے ہیں جس کے آگے پوری قوم بیعت یعنی کہ عمران خان کو اپنا خلیفہ چن سکتی ہے آپ یہ ویڈیو دیکھیں ذرا اپنا استعمالی نہیں کیا اس کو ضائع کر دیا کرزمے کو لوگوں کے پاس تھا لیکن کیونکہ انہوں نے پارٹی نظام میں چلے گئے یہ تو ہمارے لیڈرشپ ہے یہ ساری گئی یہ تو ان کی ریلیونس ختم ہوگی ابھی یوت جو ہے وہ اتنا ڈسیلوین ہوگا کہ کچھ لیڈرز نے ان کو بہت انچا ان کو ہوپ دلا دی اب وہ جو ہوپ گرے گی تو پھر ہوپ کا ڈیش ہونا زمین پہ ایسے ہی ہے جیسے خلافت مومنٹ کے بعد پھر آئیڈیا آف پاکستان نے برت لیا تو اب ایک نئے آئیڈیا نے برت لینا ہے اس میں سے یعنی بزاتے خود آئیڈیا آف پاکستان بہت بڑا آئیڈیا ہے لیکن وہ خلافت کے ڈیمونس ہونے کے بعد اب جو ہے یہ اس کا جو پولیٹیکل سسٹم کے کلیپس کے بعد اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے مایوس کرنے کے بعد کیونکہ اس میں تو ہر چیز کے در کانے نمک رفت نمک شد کہ جو بھی نمک کی کان میں جاتا ہے وہ نمک ہی بن کے رہ جاتا ہے آپ یہ کبھی آدمالیں یہ چھوڑا کان میں جائیں آپ ایک لوہے کا ٹکڑا رکھ کے آئیں اور ایک سال بعد جائیں تو وہ نمک بن چکا ہوگا وہ آپ چائے میں استعمال کر سکتے ہیں یعنی یہ ایک بہت ایسی اس کا پہلی کیا ٹیمیکل فارموہ یہ پانی کو برطن میں ڈاہ دے تو برطن کی طرح کا پانی ہو جاتا ہے ایکزیکٹلی انسی طریقے سے ہو جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ سسٹم از ناؤ آٹ میں تو بلکہ یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ نے اس فرسودہ مردہ ہو گیا یعنی نظام اب اس نظام کی بدوردار لاش کو دفن کرنے کا وقت آ گیا اپنے آپ کو اگر آپ نے صدر چننا ہے یعنی جو کہ آپ خلیفہ سمجھ لیں کہ بیلٹ اور بیعت آج ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے لیکن آج آپ کسی کو محروم نہیں کر سکتے بیعت سے پہلے تو بیعت جی وہ قبائل کے آ جاتے تھے بیعت کر لیتے تھے آج آپ کو ایک اللہ نے طریقہ دیا ہے کہ آپ بیعت کر سکتے ہیں صرف اپنا انگوٹھا لگا کے انٹرنیٹ کے اوپر ہو بائیومیٹرک سے آپ وہ قید کر سکتے ہیں جیسے آج میں بھی کہتا ہوں کہ کشمیر کے اندر دونوں کی لسٹیں موجود ہیں کہیں ایک نیوٹرل کمیشن بن جائے جنیوہ یا کہیں پہ اور وہ سب کشمیریوں سے لگا دے ارموٹھا یونائٹی نیشن کے قرارداد کے مطابق کس کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو فیصلہ ہو جائے گا یا نہیں تو بیلٹ اور بیعت جو ہے اس میں آج فرق نہیں ہے اس لیے جو ڈائریکٹ الیکشن سے آپ کا پریزیڈنٹ آنا چاہیے یہ جو سسٹم میں یہ سطح ہو گیا آپ کہتے ہیں یہ آئین بھی گیا مجھے نہیں آئین کے اندر ہی تری کانٹریکشنز ہیں کہ آئین اب بچتا ہوگا نظر نہیں آتا